ادنان صاحب آپ گئے تھے پاکستان سے باہر اور کونسی چیمپینشپ تھی کیا آپ نے پرفارم کیا کس طرح سے ہوا سارا بتائیے گا جی جی میں ایک سکس سیشن گجوریو کراڈے چیمپینشپ تھی جو کہ نومبر 22 نومبر کو جکارتا انڈونیشیا میں ہوئی اور اس میں تھارا ممالک نے شرکت کی اور احمد اسے پاکستان کی طرف سے میں نے ریپریزنٹ کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ میں بکٹی سٹینڈ تک پہنچا اور برونز میڈل جائے وہ میں نے وین کیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ریفرنگ جیجنگ کورس میں بھی جو ہے میں نے اٹیمٹ کیا اور وہاں پہ الحمدللہ ریٹن ایکزام میں ہائیس مارکس لیے اور اس ایکزام کو بھی کوالیفائی کرنے کے بعد اب میں ایشین کوالیفائیڈ جیج بھی ہوں اچھا یہ اس کھیل میں پاکستان جو گجوری ہو جی نام ہے یہ کیا ہے تھوڑا سے ایکسپلین کیجئے ایکچولی جو ورلڈ کرائیٹر فیڈریشن ہے اس نے چار سٹائلز کو پروفٹ کیا ہوا ہے جس میں شطوریو گجوریو وڈوریو اور شہتوکان ہے باقی بھی اور بہت سارے سٹائلز کھلے جاتے ہیں لیکن چار سٹائل ایتھینٹک سٹائل ہیں جو کہ وکف کی طرح سے پروفٹ ہے تو گجوریو بھی ان میں سے ایک سٹائل ہے جو کہ جپان بیس کرتا ہے اور میں چونکہ پاکستان گجوریو کرائیٹر فیڈریشن کی طرف سے گیا تھا جس کے پریزیڈنٹ سی ایس خواہد علی صاحب ہیں اور یہ باڈیا آریڈی ایفیلیٹیڈ ہے ورلڈ گجوریو کرائیٹر فیڈریشن سے تو ان کے ایک ایفیشل یہ سکھ گجوریو کرائیٹر فیڈریشن تھی اچھا اس میں پاکستان میں آپ سمجھتے کہ اس کا گجوریو کا ٹیلنٹ ہے کراٹے کا ٹیلنٹ ہے لیکن صرف کمی چیز کی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جس ہم بہت ساری اور سپورٹس کو اگنور کیا گیا ہے کراٹے مارشل آرٹ کو بھی اگنور کیا گیا ہے ٹیلنٹ بہت ہے اگر گورنمنٹ اس کے اوپر فوکس کرے تو پاکستان انٹرنیشنلی اس میں کافی زیادہ میڈلز لاسکتا اور پاکستان کا نام روشن ہم کر سکتے ہیں اس گیم کے اوپر جائے